موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان ارشد حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پانچ منٹ کا مدرسہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ہم حضرت ابراہیم کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے والد کو کی تھی وہ ہم دیکھ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ عشرِ ذلہجہ کے ساتھ حضرت ابراہیم کا بڑا گہرہ تعلق ہے اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کو ہمارے لئے اسوہ کہا ہے جیسے اللہ کے نبی کے لئے کہانا ویسے ہی حضرت ابراہیم کے لئے بھی کہا کہ حضرت ابراہیم میں آپ کے لئے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے لہذا یہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابباجان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذابِ الہی نہ آن پڑے آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائے آپ اگر اپنے شرک اور کفر پر اڑے رہیں گے اسی پر باقی رہیں گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالی کا عذاب آپ پر آ جائے آج یاد رکھیے لوگ پریشان ہیں مسلمان تکلیف میں ہیں ترہ ترہ کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ترہ ترہ کی عذیتیں دی جا رہی ہیں وجہ پر ہم غور نہیں کرتے آج مسلمان شرک و بدعاتوں میں پڑے ہوئے کتنے مسلمان ایسے نہیں ہیں جو شرک میں مبتلا ہے کتنے ایسے مسلمان نہیں ہیں جو کفر میں مبتلا ہے جو بدعاتوں میں مبتلا ہے شیطان نے جن کو گمراہ کر رکھا ہے تو ایسی قوم پر اللہ کا عذاب نہ آئے اللہ کے آزمائشیں نہ آئے تکلیفیں نہ آئے پریشانی نہ آئے تو کیا آئے گا یہی ساری چیزیں تو آئے گی لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سبق سیکھیں حضرت ابراہیم کی زندگی سے اپنے والد سے کہہ رہے ہیں اگر آپ شرک اور کفر پر اڑے رہیں گے قریب ہے اللہ تعالی آپ پر عذاب نازل کر دیں آپ کو مسئبت میں پریشانی میں ڈال دیں لہذا یہ لہجہ یہ طریقہ ایک سمجھانے کا ہونا چاہیے ایک ناصح کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم نرم لہجے سے پیار محبت سے سامنے والے کو سمجھائیں ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے یہی طریقہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے اور یاد رکھئے جب تک شرک ہماری امت سے ختم نہیں ہوگا مسئبتیں پریشانیاں تکلیفیں آتی رہے گی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے یوم عرفہ کے تعلق سے آپ کو پتا ہونا چاہیے روم عرفہ یہ بہت اہم دن ہے حتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ کہ حج اصل عرفہ ہی ہے جبکہ بندہ مزدلفہ میں بھی قیام کرتا ہے منا میں بھی قیام کرتا ہے اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ کہ عرفہ اصل حج ہے اگر کسی نے وقوف عرفہ نہیں کیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا اور آپ کو پتا یہ دن اتنا اہم ہے جب ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر تمہارے دین میں تمہاری قرآن میں تمہاری کتاب میں ایک ایسین آیت نازل ہوئی ہے اگر وہ ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دین کو عید کا دین منا لیتے تو حضرت عمر نے پوچھا وہ کونسی آیت ہے تو اس یہودی نے بتایا کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے ہیں تو یہ آیت اگر ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دین کو عید کا دین منا لیتے جب اس یہودی کی بات کو حضرت عمر نے سنا تو آپ نے کہا کہ مجھے پتا ہے یہ آیت کب کہاں کس وقت نازل ہوئی یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی اور یہ دن ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے لہذا عرفہ کے دن کی ایک سنت یہ ہے کہ جو غیر حاجی ہے جیسے میں آپ ہے ہم لوگ جو یہاں پر ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ یہ اتنا عظیم روزہ ہے کہ اگر کوئی عرفہ کے دن روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کے پچھلے گناہ یعنی پیچھے جو ایک سال گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو اور اگلے ایک سال کے چھوٹے چھوٹے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر ایک روزہ اور دو سال کے گناہوں کی معافی کتنی بڑی بات ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ رکھ لینے سے نوز الحجہ کا جو ہے پچھلے ایک سال کے اور اگلے ایک سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو ناظرین یہ عرفہ کا دن بڑا عظیم دن ہے بہت اہم دن ہے اس دن ضرور بزرور مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں اور اس سواب کے اس جو ہے جزا کے مستحق بن سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں